موسیقی 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 اللہ مہ اقبال بھائی اللہ مہ اقبال بھائی ہمارے پاس جب پیدا ہوئے دیکھو ہمارے پاس ان کی ارلی لائف ارلی لائف کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ابنی زندگی میں کیا کارنامے کرے کس طریقے سے کرے تو وہ ساری چیزیں ہم کیا کریں گے ہم وہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈسکس کریں گے کہ اللہ مہ اقبال کی سروس اس کیا تو اللہ مہ اقبال بھائی کیا کرتے تھے کیسے کرتے تھے کیا چیزیں کرتے تھے تو وہ ساری چیزیں ہم کیا کریں گے ابھی پڑھیں گے کہ علامہ اکبال کیا تھا تو علامہ اکبال جوتے وہ ہمارے پاس کیا دیکھا پیدا ہوئے 9th of November 1873 اچھا اس کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پر بکس میں لگا ہوئے 1877 بھی لگا ہوئے تو 1873 بھی ہے 1877 بھی ہے 1877 کی جو باتیں ہیں وہ زیادہ ملتی ہیں مطلب زیادہ تر بکس میں 1877 لکھی ہوئے ہمارے پاس ان کی date جو ہے جب وہ پیدا ہوئے تو وہ کونسی تاریخ تھی وہ 9th November 1877 صحیح ہے اب ہمارے پاس آپ کو یہ بات بتاؤنی چاہیے کہ علامہ اکبال was a poet and he was a philosopher اب صرف poet کون ہوتا ہے تو poet وہ ہوتا ہے جو poetry کرتا ہے مطلب آپ کے پاس ہم کس کی example لے سکتے ہیں شیر و شائری کے اندر آج کل آپ لوگوں نے سنا مطلب آپ لوگوں نے دسلی نہیں سنا ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کو یہ levels پہ نہیں گئے جو بچہ یہ levels میں اردو لیتا ہے اس کو یہ بات بتاؤ گی کہ یہ levels کی اردو کے اندر ہمارے پاس الگ الگ کیا ہیں شیر و شائری کے لوگ ہیں تو ہمارے پاس he was a poet poetry کرتے تھے مطلب آسان الفاظوں میں سستے تلہ انجمتے پھر ہمارے پاس ہے he was a philosopher philosopher کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ایسی بات کرتے تھے philosopher وہ بندہ ہوتا ہے جو بات ایسی کرتا ہے جو کہ صحیح بات کر رہا ہے لیکن common لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا philosopher بہن ہوتا ہے کہ اس کو آگے کا نظر آتا اس کو نظریہ بتا ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے کس طریقے سے ہو نہیں ہے اب جو عام بندہ بیٹھا ہوگا اس کو سمجھ نہیں آ رہا اس کو لگے گا یہ فالتو باتیں پھیک رہے لیکن وہ باتیں کیا ہوں گی سچ ہوگی تو اللہمہ اقبال وہ اصلاف اللہمہ اقبال نے law پڑھا law پڑھنے کے بعد یہ ای 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 مل کا نائنٹین سیرو ایڈ کے اندر پارٹ بنے اچھا ایک بہت اچھی بات جب ای 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 ال نہیں بنی دی تو یہ وہ یک انہوں نے ای 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 ل کی فاؤنڈیشن سیٹ کری لیکن ان کو وہ چیز نہیں ملی ان کو نائنٹین سیٹی نائنٹین نہیں ملی اور نواب موزین ملک کو تھوڑی سی ریکہ می نہیں مل گئی اٹھے سٹارٹ اور شروع کے اندر یہ پارٹ نائنٹین سیرو ایڈ میں پارٹ بنتے ہیں اس کے بعد آپ یہ بتاؤ گے کہ 1913 سے لیکن 1923 تھا یہ politics کے اندر اتنا ایکٹیف نہیں تھے اگر ہم دیکھیں تو ایکٹیف نہیں تھا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا ان کا کہیں آپ نے جناغ انام سنا لکناو پیک کی اندر آپ نے جناغ انام سنا اس کے اندر خلافت مومنٹ کی اندر لیکن آپ نے اللہ میں ایک وال کا نام کہیں بھی نہیں سنا تو he was not active پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ خلافت مومنٹ کو سپورٹ کر رہے تھے لیکن ادھر بھی آپ نے ان کا اتنا نام نہیں سنا پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ 1930 کے اندر جو ان کی سب سے امپورٹنٹ سرویس ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ باد ایڈریس دے دے and he was the first person جس نے کلیرلی کہہ دیا تھا کہ پاکستان اور جو ہندوز ہیں مطلب ہندوز اور مسلمان جو ہیں they are different so he was the first person to say that مطلب سر صحیح دحمد خان نے two nation theory تھی تھی لیکن یہ بندہ وہ تھا جس نے کلیرلی یہ چیز کہہ دی تھی کہ اللہ باد ایڈریس کے اندر تھی تھی لیکن ایڈریس کے اندر چاہیے کہ 1931 میں سیکنڈ آٹی سی میں یا موجود تھے آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ سیکنڈ آٹی سی میں جنا این اللہمہ اقبال پر لیڈنگ دونوں لیڈ گر رہے تھے ای 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 مل کو ثرڈ آٹی سی میں